ڈروم سیریل ترک کے وفا مریم اور سپتے تو اس بار ایک دوسرے سے جب الگ ہوئے تو پیسے مانگنے کے لیے آصف نے جب انیلا کو کہا تو انیلا نے انکار کر دیا تو گھر میں ہی اس بار پہنچے جاتا ہے نوشین بھی اس بار انیلا سے بدلہ لے کر ہی رہے گی کہ وہ جلدہ جلد سپتے اور اس کی شادی کروا دے ورنہ سب کے سامنے اس کی حقیقت لاکر رکھتے گی انیلا اس بار بلیک میل ہونے ہی والی ہے آنے والی کس کم کمل کہانے میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے مریم کے گھر سے جلے جانے کے بعد تو سپتے کے پاس آج کچھ بھی نہ رہا پریشان ہو کر رہ جاتا ہے سوچوں میں ہی ہے اس بار کے گھوم کے اس کی بہن کے ساتھ اتنی زیادہ بتمیزی کرنے پر اتر آئی ہوئی ہے مریم میں کبھی بھی اس بار مریم کو اپنی گھر میں نئی رکھوں گا غصے میں ہوتا ہے کہ اللہ باہر پریشان لیکن اس بار جو مریم گھر میں جیسے ہی جاتی ہے تو یہاں پر اس کی چھوٹی بہن یا اسے حوصلہ دینے کی برپور کوشش کرتی اور کہتی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں سپتے بھائی ایسے بلکل بھی نہیں تھے یہاں پر مریم ساری کے ساری باتیں بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سپتے تو ایسے بلکل بھی نہیں ہیں لیکن اس کی تینوں بہنیں خاص طور پر انیلا وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم دونے ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں یہاں پر اسے گلے لگا ہی لیتی ہے دونوں بہنیں اس بار گھر میں بیٹھ رہی ہیں ایک کی منگنی ٹوٹ گئی اور دوسرے کا شوہر اس کے ساتھ بتتمیزی کرنے کے اوپر اتر آیا ہوا ہے حقیقت تو وہ ابھی جانتا ہی نہیں ہے اپنی بہنوں کی ادھر مریم کے بابا اس بار مریم کو برپور سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ رشتہ بہت زیادہ نازک ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ صرف اور صرف ایک بروسے کی دور کیو پر جڑا ہوتا ہے اور شک وہ کینچی ہے جو اسے قائم نہیں رہنے دیتی کارڈ دیتی ہے یہاں پر مریم کہتی ہے کہ بروسہ توڑا ہے انہوں نے میرا میں واپس وہاں پر نہیں جاؤں گے بابا آپ مجھے بلکل بھی فوس مت کریں گے میں وہاں پر جا کر دوبارہ سے رہوں وہ صرف و صرف اپنی بہنوں کا آیا اور اس کی بہنیں مجھے کبھی بھی اس کے ساتھ خوش نہیں رہنے دیں گے جب تک انیلا اس گھر میں ہے میں کچھ رہ ہی نہیں پا رہی دوسری جانیب انم اور سجیلا ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں کیونکہ اس بار انہیں بھی پتا چل جاتا ہے کہ مریم کو اس گھر سے نکال دیا گیا ہے پریشان تو ہیں ہی وہ کہ سبتے کی زندگی اس بار تباہ ہو رہی ہے انیلا کو اس سے کیا غرض ہے سجیلا کو اس بات کی پریشانی ہے لیکن انیلا جو اس بار دوبارہ سے اپنے سبتے بھائی کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ میں تو کہتی ہوں دوبارہ سے اسے اس گھر میں لے آؤ میں اسے معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں کال کرتی ہوں اسے اسے بھلاو میں اس کے آگے ہاتھ جوٹ کر معافی مانگوں گی لیکن سبتے کہتا ہے کہ جس کی نظر میں میری بہنوں کی عزت نہیں ہے وہ انسان میرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا بہتری اسی میں ہے کہ وہ جہاں پر ہے اپنے ماباپ کے گھر میں وہاں پاری رہے تو خوش ہو ہی رہی ہوتی ہے ادھر اگلے ہی روز فون کال کے اوپر لگی ہوتی ہے یہاں پر موبائل استعمال کر رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے سبتے آ جاتا ہے اچانک سے پریشان ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ اس بار اس کی حقیقت آصف کی حقیقت سامنے آنے ہی والی ہے ادھر آصف اس بار انیلا کو کال کری دیتا ہے کہتا ہے کہ بتائیں آپ کا کام ہو چکا ہوا ہے گھر میں مریم آ چکی ہے آپ نے جو کہا تھا جیسا کہا تھا ویسا ہو ہی گیا ہے آپ نے کہا تھا کہ مریم اور سبتین جب الگ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ مو مانگے پیسے دیں گے یہ بات سننے کے بعد انیلا کہتی ہے کہ میں تمہیں کوئی بھی اور پیسے نہیں دوں گے یہی بات سننے کے بعد یہاں پر آصف تو فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کبھی بھی انیلا کو چھوڑے گا ہی نہیں یہاں پر انیلا کی حقیقت سب کے سامنے لے کر ہی آئے گا فوراں سے وہ اس بار انیلا کے ہاؤس میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ جا کر اس بار انیلا کو سرپرائز دے دیتا ہے یہاں پر آصف کو آیا دیکھ کر نوشین پیچھے سے چھپ کر دیکھ رہی ہے اور ان کی اس بار باتیں بھی سن نہیں والی ہے آصف کہتا ہے کہ بتائیں آپ یہاں پر پریشان ہو کر انیلا رہ جاتی ہے آصف بول پڑتا ہے اب میری سبتین کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی تب ہی میں اس گھر سے جاؤں گا یہاں پر انیلا کو اس بار گصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ مجھے دھمکی دے رہے ہو میں بلیک میل ہونے والوں میں سے بلکل بھی نہیں ہوں بہتری سی میں ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اسی میں تمہاری عزت ہے ایسا نہ ہو کہ تمہیں بیزت کر کے یہاں سے نکالا جائے نوشین بھی یہ ساری کے ساری باتیں سن رہی ہوگی آصف نوشین مریم کی ماما کا وہ موبائل فون اس بار جب سامنے آئے گا اس کے بعد کیا کر پائے گی یہاں پر انیلا انیلا کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے سپتے اور مریم جس طرح سے جدا ہوئے ہیں دوبارہ سے ایک کون کون چاہتا ہے کہ وہ ہو جائیں اور سپتے کو مریم سے معافی مانگنی چاہیے بیبی باجی سیزن ٹو بیبی باجی کی بہویں ڈراما سیریل بہت جل ترکے وفا کی جگہ پر آنے والا ہے کس کس کو نئے ڈرامے کا بھی انتظار ہے اپنی قیمتی رائے کا سانی چکمین سیشن میں ضرور کیجئے گا چین کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل کا بٹن زد بائے گا اپنے قیالے کے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ